اللہ پاک نے اتشارت فرمایا کہ یہود اور نصارانوں اپنا دوست نہ بناو اللہ پاک نے اتشارت نصر قطعی ہے سنو عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن یا ایوہ اللہزین آمانو لا تتاخذ الیہودا والنصارا اولیاء اللہ پاک نے ایمان والے انہوں مخاطب کر کے فرمایا کہ نا تا یہودین وہ اپنا دوست بنایا جب اور نا نصارانوں اوہ آپر سے چیک دوسرے دیتا دوستا ہیں دیتو آڈے او دوست جیلی نصر قطعی چلا دی ذات پاک نے حکم فرما دیتا ہے اوزدہ خلاف ہو سکتا ہے قدی بھی خلاف ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا حالات بین الاقوامی جس طرح دے بھی ہوں لینڈ دین ورک وردہ ای ایلیدہ چیز ہے دوستی آخ دینے دل دے تعلق نو اللہ پاک نے فرمایا انہوں قدی بھی اپنے دل دے میں جگہ نہ دیا ایک قدی بھی تو آڈے دوست انہوں قلو خیر دی توقع نہ رکھا دے ایک جدو بھی پہنگے تو آڈا نقصہ نہیں کرنگے نتیجہ سامنے میں اور اس قسم دی سانیاں کوتاہیاں دی وجاتوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم دی اوٹے عمل نہ کرن دی وجاتوں دیانت اور اس دے تقاضے دل دے بچوں نکلن دی وجاتوں تمام دولت مسلمانہ نے اللہ پاک نے عطا کیتی ہے تیر عطا کیتا ہے سونا عطا کیتا ہے ملک عطا کیتے نے لیکن افسوس اس گالتا ہے کہ کفر از کب ابر خیزت کجا ماند مسلمانی اگر جس وقت ناشکری تے کفر کا بے دی بچوں نکلن ناکبا بے مسلمان کے در نو جاوے تمام آر برے آستان دے اکتے جو مسلط ہیں جو حکم چالتا ہے یہود اور نسارہ دا چالتا ہے کہ جو عیسائی آکھن امریکہ انہوں نے اویوی کرنا ہے پا میں کوش ہو جائے اور غلنہ دے ذریعے جو مسلط مسلمانہ دے حکم کرانا ہوئے وہ اس دے ذریعے کرانے ہیں تو ایک عورت دی بکواس اور اس دی کمینگی اور اس دی کمینگی نو نو داس سال گزر چکے نے غیرت ایمانی ختم ہو چکی ہے چاہے ہو ایک حکومت ہوئے اس تو پشری ہوئے یا اس تو پشری ہوئے تیسری حکومت دے بچے روڑا آدھا پہا ہے اس تو پہلی تو پہلی دے بچے کے سویا اونا اگلی نوچے دیتا اگلی حکومت نے ایسا حکومت نو دے دیتا انہوں مسلمانہ دے جذبات یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے تعلق دا کوئی فکر نہیں ہے گا کہ اوٹ اٹھدہ پہ ہے یا رہیدہ پہ ہے یہود اور نسانہ دے خشنوطی دے انہوں بڑا فکر کرے گی کہ اونا نراض ہو جانے اونا نراض ہو جانے ساتھ دے خدا دی ذات پاک دے اتے نہ توقع نہ بھروسہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے نال کلبی لگاؤ جس وقت تک روح دے وچو آواز آزان توحید دی نا اوے اس وقت تک بندہ ہے نہ تمام چیزان تو چھوٹ سکتا ہے خوف دور اندہ ہے اللہ دی ذات پاک دے یقین دے نال کوئی دنیا دی بھوک نہیں سارا سرمایہ مسلمانہ دا یورپی مبالک دے وچے اور او تھے انہ دی معیشت انہ دے نا چال دی پہ یہ اور او کھاندے پہنے نالے کھاندے پہنے نالے سانو زلیل پہ کارتے دے اور ساڑے پہ غیرت حکم رانہ دے بیچی نہیں حیاء بھی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے عصم پاک اور کلم شریف دی بنیاد دے ملک وجود دے اندر آیا ہے اور اس ملک دے اندر مسلمانہ دے اکثریت اقلیت دے اپنے حقوق نہیں وہ دیو لیکن انہوں یہ حق تا نہیں ہے حاصل اندھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے گستاخی کرنا ملک مسلمانہ دا ہے ساڑا مسلمانہ دا ملک عیسائی اندر چریندے نے کسے مسلمان دے مو بھی سنیا کہ نہ حصہ علیہ السلام دے گستاخی کی تھی ہوئی کیونکہ انہوں تعلیم دیتی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک لاکھ چوئی ہزار پیغمبر کموں بے سب دے اکتے تسا ایمان لے آنا ہے اور کسے اک دی بھی تسا گستاخی نہیں کر دی تو افسوس دا مقام ہے کہ انہیں مسلمانہ دے جذبات انہوں مجروح کیتا اخلاص دی دولت بے چونی چاہیتی ہے پیچھے ختم نبوت دا مسئلہ سی قادیانیاں وہ خوش کرنو آستے اسمبلی دے اندر انہیں چورین دے نال پاس کران دی کوشش کی تھی گئی انہیں تے افسوس تا بکھرا ہے لیکن افسوس انہیں لوگاں دیتے ہیں جنہ دا تعلق مذہبی کرانیاں دے نالا ہے چاہے وہ پیپل پارٹی دے بے چون چاہے وہ نیون لین دے بے چون چاہے وہ تحریک انصاف دے اندر انہیں کہ جنہ دی پہچان ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت دے نالے جنہ دی تمام عزت و توقیر نا آل ہون دے باوجود لوگ عزت کرتے ہیں کہ فلانے بزرگ دے نالے ازدہ تعلق ہے افسوس سے بے کہ جس وقت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت تے عزبتہ مہام آدھا تو اتھے بیٹھے سن دے اندھے نے انہیں دے چینی غیرت بھی نہیں رہ گئی کہ اٹھ کے اے یا کھنچا کہ اسی واقع اٹھ کر کے جانے ہم پہ جیلی تو اسی بکواس شروع کیتی بیٹھنی زگل فروشنا نالم قضائل بازارست تفاقے گرمیے رفتارے باغ بانم سوخت میں اسی ایر دا ترجمہ تو انہوں کر کے سنانا تاکہ تو انہوں مسئلہ سمجھا جائے غرما دینے زباغ بانم کہ میں مالی دیو زگل فروشنا نالم ایک دینے کے پھل ویچن وارا گنشن دے اندر گیا باگ دے اندر گیا پھل خریدن واس تے مالی نے پھل توڑ کے اس ویچن وارے نو جیڑا خریدن آیا سی پھل انہوں اپنے ہاتھ دے نال پھل توڑ کے انہوں دیتے تے انہوں پیسے بٹے گال سمجھے پہنے باگ دے ویچ گیا پھل خریدن وارا مالی نے اپنے ہاتھ دے نالوں نے پھلانوں کٹے آتے انہوں دے کے پیسے لے لے اس پھل نے آیا کیا زگل فروشن نالا مینو پھل ویچن وارے دے اٹھے کوئی افسوس نہیں قضال بازار است کیوں دا کام ہے پھلانوں خریدن آتے بیچن آتے انہیں آکھیں مینو افسوس ہے اس گالتے وی گرمی ہے رفتارے باگ بانم سوخت اور جس وقت تو مینو خریدن واراستے آیا ہے تو مالی نے انہوں دا استقبال کیتا ہے اپنے ہاتھ دے نال توڑ کے مینو بیچیا سو مینو ہون دے تے بڑا افسوس کیوں کہ میں تو انہوں دے ہاتھ دے کاشت کیتا آیا سا خود انہوں دے کلم کی ہاتھ دے نال میں اپنے جوہاں نے چاہیا میں کھڑیا ماں کہ قدر انہیں اپنے یہ کیتی کہ مینو اس نے پیسہ دے بدلے بیچ دیتا تباک گرمی ہے رفتارے باگ بانم سوخت کسے دے بھی افسوس نہیں دنیا دارہ دیکھتے سب تو زیادہ افسوس وہ صادات کرام دے ہوتے ہیں اور وہ نہ غلامہ دے ہوتے ہیں جنہ صادات کرام دے کلو اس فیض نو حاصل کیتا ہے وہ کسے پارٹی دے بچ بھی ہو چاہے وہ پیپل پارٹی دے بچ نہیں چاہے وہ نواز لیگے چاہے انطریقی انصاف دے بھی کسے جگہ دے بھی ہوئے اگر انہوں نے دل دے اندر اہمیت اور غیرت نہیں آ دی تو انہوں نے سوچنا چاہیے دیکھ انہوں نے جیندہ حق وصل بھی نہیں اور یہ دعویٰ کرنا کسی فیلانے خانواتے دنہ تعلق رکھنے ہیں یہ بھی گالوں نے بچ نہیں ہونی چاہیے تو کاما از کاما انہی تا غیرتی ایمانی ہونی چاہیے دیئے کہ تسی اپنا موقف در انہوں نے بیان کر کے دست ہو کہ ساڑا موقف ہے اور جو کچھ ہونتا پہا ہے نسارہ نو خوش کرنواستے یہود نو خوش کرنواستے اسی ازاد ملک دے بچ رہی نیا کلم شریف دی بڑیات دیتے سے اس ملک نو بنایا گیا ہے جو ساڑی غیرتی ایمانی اسنو اجازت نہیں دن دی کہ ساڑے اندرونی معاملات دے بچ کے انبیاء لیم السلام اور خواہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاغی کی تی جابے کہ تسی اوزا فیصلہ نہ کر سکو اگر فیصلہ کرو تو انہ دے حق دے بچ کرو اور پھر مسلمانہ نو انہ لوگانہ نو کے جلی اس دی غیرت دے بچے اپنے اپنوں احتجاج کرنے انہوں گریفتار کر کے اور انہوں دے ہتیاں پسلیاں توڑ کے تو لعنت ملک دیتے تو انہوں یونکبرالی دا کی آتا حاصل ہے انہوں کوئی آتا حاصل ہے تو اللہ دی ذات پاک دی عذاب دے بچ مبتلاہ ہونوالے یہ تیسری گورنمنٹ تو کام شروع ہویا ہے پیپل پانٹلی دے دوری جو باکیا ہویا ہے نواز لیگ آلیا دے دوری چوہیا ہے وہنہ نال ختم نبوت دا بھی چوہی نال شروع کرا دیتا خدا دے لعنت پھٹکار پہ پہنڈیس آنے یہ آئے نہیں تے انہوں نے اس فیصلے نو کرا کے تے انہوں یہود اور نصارہ نو خوش کرنے باستے ہائی کورن نے صدا دیتی ہے شیشن جاج نے صدا دیتی ہے تے انہوں ارحام ہو گیا کہ کوئی واقع دا وجود ہی کوئی نہیں ہے گا واقع دا کوئی وجود ہے اور اس تو بعد جرے دوسرے نے ایک گالی یاد رکھے گورنمنٹ انہوں نے وہ مشیر کہ جرے قادیانی نواز نے اور قادیانی آنے دے نال محبت رکھ دے نے حضور دی ختم نبوت دے جنہوں نے یقین کامل نہیں ہے گا مومن نہیں ہوا گئے مسلمان نہیں آگئے جس وقت تاکہ انسر انہ دے نال شامل رہے گا ہر گورنمنٹ دے وے چوب دے نے وہ یاد رکھ رہے ہیں کہ انہ دے انجام ہمیشہ ذلت ہوئے گا انہ دے انجام ہوا کی ہوئے گا ہمیشہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ اقدس عبدالعباد تاکہ ہے حضور دا دین مبارک حضور دا فیضان مبارک نا ختم ہونوالا ہے اور ہمیشہ تاکہ ہے ہمیشہ زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتے اقدس دا ہے تو انہوں نے اس گال دے اتے سوچنا چاہی دا ہے مسلمانہ دے جذبات دے اتے انہوں نے غیرت دے اتے للقارن دی بجائے یہ ختم ہونوالی چیز نہیں ہے گی جلیو سمجھی بیٹھے نے یہ نہیں ختم ہوئے گی یہ جی میں جی میں سیدنا بلالے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت تو سیدنا ابوبکر صدیق ادھرے نا تو وہ سدا ہونا دا وہ آکا دے وے وہ ایک دفعہ بھی گزر گئے تو بیکھے انہیں کہ وہ آپ انہوں سدا پہ دیندہ ہے پتھت رکھیا تھے ریت گرم ہے اور وہ خاردار شاکھ دینال ماردہ پہ آئے تو آپ نے انہوں سمجھایا کہ توسی اللہ دی ذات پاک دا حضور دا اقرار تستیق ایستہ کار لیا کرو فرمایا ٹھیک ہے پھر گزرے پھر ہوئی ہو پھر گزرے پھر ہوئی ہو مولانا رون نے اسی ترجمانی کی تھی جسرہ تیسری باری گزرے تو یہ آر تو آپ نے فرمایا تو سیدنا بلال دی زبان دے رومی فرما دے کہ بلالہ کیا کہ اس لون لون دے وچتا حضور نے توبہ تا میں تاں گناں جے توبہ کرنگ دے وچتا یہ تھے توبہ دی گنجائش نہیں رہے گئے اس دے وچت کیونکہ میرے وجود دے ذرے ذرے نوونہ پھڑیا ہویا ہے یہ تھے توبہ دی کوئی گنجائش نہیں با رے گے گرم و سنگے تپا یا نبی بغفت آلم گواہ عشق بلال محمد است کہ تتی رید دے ہوتے تتے پتھران دے ہوتے اللہ دی ذات پاک دی توحید دی اور حضور دی رسالت دی شہادت دیتی تو فرمایا با رے گے گرم و سنگے تپا یا نبی بغفت آلم گواہ عشق بلال محمد است فرمادے نے کہ بلالے حوشی دی ایمان دے ہوتے ایک جہان گواہ نہیں ایک بندہ گواہ نہیں پورا جہان گواہ ہے کہ اس نے ایمان لیندہ ہے اس نے ایمان لیندہ ہے تو میں پھر بھی عرض کروں گا کہ مسلمانہ دی غیرتی ایمانی نو اور سارے جذبات مو اس طرح دبان دی کوشش نہ کروں اگر اللہ دی ذات واقعی اس ملک نو اس حکومت نو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے مشیران تے اپنے وزیران تے بے حمیت ہونا پارلیمنٹ رکنا نو بھی سوچنا چاہیدہ ہے کہ اگر ایک ملک ہے تو ہڑا سارا کوشح ہے اگر ایک ملک نہیں تو ہڑیاں وزارتہ تو ہڑیاں میں کچھ بھی نہیں اور ایک ملک حضور دی اس میں مبارک قلم شریف دی بڑیات ہوتے بڑھا ہوئے ہیں جنہ تعلق دین دن آل قائم رکھو گے ایمان دن آل ونہ مضبوط ہوگا اور جنہ اسنو کمزور کرو گے کمزور اندہ چلا جاوے گا تو لا تتخذ الیہود اور نسارہ اولیاء اللہ پاک نے فرمایا ایمان والے ہو یہود اور نسارہ نسارہ نوہ پاک نے دوست ناوہ پاک ناوہ